ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آئیں گے تو وہ تو کئی ہزار سال کے بعد واپس آئیں گے اس دنیا میں تو جب وہ واپس آئیں گے تو ان کی عمر کیا ہوگی کیا ان کی بہت لمبی داڑی ہوگی کیا وہ جس حالت میں اٹھائے گئے تھے اس حالت میں واپس آئیں گے یا جہاں پہ وہ اس وقت موجود ہیں کیا ان کی عمر اس حساب سے بڑھتی جا رہی ہے اور اگر عمر بڑھ رہی ہے تو کیا ان کے جسم میں بھی وہ زیادہ عمر کی باتیں ساری آ رہی ہیں تو یہ کنفیوجن ہے کہ وہ کس شیپ میں اور کس حالت میں واپس آئیں گے اور اس وقت کیا وہ جہاں ہیں وہاں پہ وہ عمر بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی ہے تو یہ مطلب ہمارے اسلام کا حصہ ہے تو فرمائیے کہ آپ کیسے ہمیں جواب دیں گے اس کا بہت اچھا شبہ ہے عوامی شبہ ہے ایک عام آدمی دماغ میں بات آتی ہے کہ بھی وہ ہزار سال کے بعد واپس آئیں گے تو کیا عمر ہوگی پہلی بات تو یہ کہ جتنی بھی عمر ہو ہمیں اس سے بیس ہی نہیں ہیں مقصد تو آنا جب ہم نے مان لیا کہ وہ آئیں گے اور قرآن سے اور نصو سے قطیہ سے بات ثابت ہوگے وہ آئیں گے اور آ کے وہ الائک علمت اللہ کریں گے اور اسلام کا پرچم بلند ہوگا تو بس ہمیں مان لینا کہ وہ آئیں گے اب وہ اس عمر میں کس عمر کی حصے میں ہوں گے تو وہ تو اللہ تبارک و تعالی کا کام ہے کہ عمر کے کسی بھی حصے میں ان سے کام لے لیں اب دیکھیں نو علیہ السلام کی ہزار سال عمر تھی ہزار سال اب آج ہزار سال کی حساب سے سوچیں تو آدمی ویسی مٹی سوا ہو جائے لیکن ہم تو آج سو سال میں کمر ٹیڈی ہو گئی سو سال بھی پہنچتے نہیں ہیں پہنچتے کہاں ہیں اور وہاں ہزار سال میں وہ کر رہے ہیں اسی طریقے سے اور انبیاء کی عمر سیکڑوں سیکڑوں سالیں ان کی عمریں ہیں تو عمر کے زیادہ ہونا اور جسم کے کمزور ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے نو کو ہزار سال عمر دی جو اس میں ان کا مضبوط رہا اور وہ دعوت حق دیتے رہے یہاں تک غزب اور جلال میں جب بددعا کی تو عالم تباہ ہو گیا تو اس لئے اس عمر کا جو ہے قضیہ کوئی قضیہ ہی نہیں ہے یہ تو خام خواہ کی ایک بحث اور دوسری بات یہ کہ جس مقام پر وہ ہیں وہاں تو عمریں بڑھتی نہیں ہیں کیونکہ جنت میں عمر کام بڑھتی ہے وہ تو جنت میں ہیں تو جنت کے اندر جنتی جب رہیں گے تو جنتی کی عمریں کتنی ہوں گی تیتی سال کا جنتی ہوگا اور سولہ چودہ سال کی ہوریں ہوں گی سارے زندگی ایک عمر رہے گی کیونکہ جنتیں تو عمر بڑھنے کا مقام ہی نہیں ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی مقام جنت میں گئے ہیں تو وہاں تو عمریں بڑھتی نہیں تو جتنی عمر میں گئے ہیں اتنی عمر میں واپس آئیں گے ہوں کیونکہ تیتی سال کی عمر میں گئے ہوں تھارٹی تھری تو تھارٹی تھری سال کی عمر میں گئے ہیں اور یہ تھارٹی تھری میں جیسے بتائیے خود اہل جنت کی عمر بھی یہی حدیثوں میں آتی ہے تو تیتی سال کی عمر میں گئے ہیں اور جب وہاں عمر بڑھتی نہیں ہے جیسے تیتی سال میں واپس آئیں گے سیدھی بات کیا بات اور دوسری بات یہ اگر بالفرد ہم وہاں کے اعتبار سے کہیں کہ عمر بڑھ رہی ہے یا یہاں کے اعتبار سے بڑھ رہی ہے تو پھر وہاں جب گئے ہیں آپ تو وہاں کا ہزار سال جو ہے ایک دن ہوتا ہے دنیا کا ہزار سال ایک دن ہوتا ہے وہاں تو آپ نے حدیث میں آتا ہے جیسے دو ہزار سال کے بعد واپس آئیں گے تو وہاں پر رہتے ہو تو آپ دو دن عمر بڑھی آپ کی اب دو دن میں آدمی میں کیا تبدیلی آتی کچھ بھی نہیں دو دن بعد واپس آ جائیں گے تو سیم اسی تھرٹی تھری یئر کی جو قوت طاقت اسی میں آکے یہاں علیہ کلمت اللہ کریں گے اور چالیس سال رہیں گے اور سیونٹی تھری یئر یعنی تیہتر سال کی عمر میں وہ دنیا سے رخصت دوں گے تو یہ تو تیہ ہے پھر تیہ ہے بالکل تو اس لئے جو یہ کہنا کہ بھئی جو وہ کتنے بڑھے فرط لہذا یہی وجہ مرزا غلام عمر قادیانی قادیانی فرقے کا جو بانی ہے اس لئے یہ بات لکھ دی وہ تو جب آئیں گے تو بڑھے فرطوط ہو جائیں گے دو ہزار سال با جو آئیں گے بڑھے فرطوط ہو جائیں گے اب بڑھے فرطوط ہو کر کیا دین کا کام کریں گے یہی بات بھئی یہ بات بھئی آپ عزیوم کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی جیسے مقام پر ان کو لے گئے ہیں بلکہ دنیا میں دنیا میں آپ مقامات ایسے ایسے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اس مقام پر رہے تو جلدی بڑھا ہو جاتا ہے دوسرے سیت افضا مقام پر رہے تو دیر سے بڑھا ہوتا ہے کشویر کے وادیوں میں رہنے والوں کے سیت کا حال ان کے رنگ روپ آلگ ہیں اسی طریقہ سے انڈیا پاکستان بنگلہ تیشہ سیری لنکہ رہنے والوں کے حالت دوسری ہے تو یہ دنیا کے اندر ہی خطے ایسے ہیں یہی وجہ کہ ہم سیت افضا مقام پر جاتے ہیں کہ آپ مری کے سیت افضا مقام میں رہیں آپ سوات میں جا کے مہینہ گزاریں آپ وہاں کا پانی وہاں کا چشمی وہاں کی پاکیزی آپ صحت مند لگیں گے تو وہاں کے لوگ وہ صحت مند لگتے ہیں تو دنیا میں وقامات بدل جائیں تو انسان کے صحت قوت بدل جاتی ہے بڑی عمر کا آدمی بھی ینگ لگتا ہے اب چائنہ میں دیکھیں چائنہ کے لوگ پتہ چلتا ہے اسی سال کا بابا ہے لگتا ہمیں چالیس سال کا جوان تو دنیا میں یہ اس کی مثالیں موجود تو آخرت کی مثال موجود نہیں آخرت سے واپس آئیں گے تو وہاں تو عمر دو دن بڑی اگر دو ہزار سال کے حساب لگائیں اور اول تو بڑی نہیں کیونکہ وہاں تو عمریں بڑھتی ہیں جنت کے مقام پر تو عمر بڑھتی نہیں ہے لہذا اگر وہاں بڑھنے لگے عمریں تو کیا نتیجہ ہوگا جنتی چالے تیتی سال کے جنتی کہاں پہنچے گا کیونکہ عبدالعباد ہے تو معلوم ہوا کہ عمر جتنی ہیں اتنی واپس آئیں گے اور دین پھیلائیں گے اور یہ عادیث کے اندر کی حقیقت واضح کیا لہذا یہ شبہ کرنا یہ خام بات کو خراب کرنا ہے اس کی حقیقت سے انکار اور میں نے پھر دوسری بات بتائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ جو بچپن کے اندر جو بول رہا ہے بچہ جس میں وہ اپنی یعنی عبدیت بیان کر رہا ہے اپنی بیست کا مقصد بیان کر رہا ہے اپنے ماں کی پاکدام نہیں بیان کر رہا ہے بچ پگوڑے میں تو وہ بڑاپے میں اللہ اس کے ساتھ عجیب و غریب احوال نہیں کریں گے بلے وہ جتنا بھی بڑا فردود بھی ہو جائے تو یقینہ وہ جوانوں کی طرح اعلیٰ کلمت اللہ کرے گا تو یہ بھی مان لینا چاہیے وہ موزاتی نظارہ مان لیا تو ادھر یہ موزاتی نظارہ بھی مان لیں تو کسی حالت میں بھی ہوگے وہ اعلیٰ کلمت اللہ کریں گے اور آئیں گے اور اسلام کا پرچم بلند ہوگا انشاءاللہ بہت چکی